موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 25 اگس منگل کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کا محضبان ہمیرہ بلوج آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی پنچگور ہرنائے اور کیچ میں کابز پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے جس میں چار سگے بائیوں سمیت درجنوں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے جبکہ کئی بستیوں کو نظر آتش کر کے مقامی افراد کو زبردستی علاقے سے بے دخل کیا جا رہا ہے پنچگور زہری اور ڈیرہ بکٹی میں ریاستی مخبروں اور کابز پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری بلوج مسلح آزادی پسند تنظیموں نے قبول کی ہے زہری میں حیات بلوج کے قتل کے خلاف اتجاجی ریلی نکالی گئی زہری میں حیات بلوج کے قتل کے خلاف اتجاجی ریلی نکالی گئی جبکہ کوئٹا میں اپسی ہٹاؤ مہم کہتے ہیں بی ایسو کی طرف سے پیس قلب کے سامنے اتجاجی کیمپ قائم کی گئی سابق ٹی ٹی پی ترجوان احسان اللہ احسان نے کہا ہے کہ پشتن ایس ایس پی تاہر داور کو پاکستان کی ایم آئی نے قتل کروایا تھا شام میں ایک گیس پائپ لائن دماکے سے تباہ ہوا ہے جس میں ملک بر میں گیس کی سپلائی معتل ہوئی ہے یروشلم میں اسرائیل وزیر آزم کے خلاف مظاہروں میں شرکت کرنے پر پولیس نے تیس مظاہرین کو گرفتار کیا ہے فلف فائن میں دو مبائنہ خودک شاملوں میں گیارہ افراد حلاق درجنوں زخمی ہوئے ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آج کی نیوز بریٹن میں شام میں بلوچستان سے مطلق خبر سارن بلوچ پیش کریں گی پنجگور کے علاقے گیچک میں ایک ہفتے سے زائد عرصے سے شروع کیا گیا قابض پاکستانی فوج کا زمینی اور فضائی آپریشن تحال جاری ہے جہاں مزید تیس افراد کو قابض پاکستانی فوج نے حراست بعد لا پتہ کر دیا ہے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والے افراد میں سے کچھ کی شناخت حبیب، قہور، میرجان، نواب، کریم بخش، روستم، آصف، دلدار، خالد، مزار اور محمد صالح کے ناموں سے ہوئے ہیں دوران آپریشن گیچک میں قابض پاکستانی افواج نے متعدد بستیوں کو جلا کر مقامی لوگوں کو مذکورہ علاقوں سے انخلاق کرنے کا حکم دیا ہے اور پورے علاقے کے پانیوں اور گاس پوس پر کیمیکل اسپری کیا ہے جس کی وجہ سے اب تک چار سو سے زائد مال مویشیاں پانی پینے اور گھاس کھانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں جن میں بھیڑ بکریاں اور اونٹ شامل ہیں دوسری طرف کیج کے مزنبند اور دشت کی وسیع علاقے میں پاکستانی فوجی جاریت مسلسل تین دن سے جاری ہے جہاں دشت اور تمپ کے درمیان مزنبند کے پہاڑی سلسلے میں دو اطراف سے قابض پاکستانی فوج داخل ہوئی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج ہفتے کے دن بڑی تعداد اور بھاری اسلحہ کے ساتھ گھرگی کے راستے ان علاقوں میں داخل ہوئی تھی اور سرپر سرتاب کے مقام پر اپنا آپریشنل بیس کیمپ بنایا ہے جنہیں فضائی مدد بھی حاصل ہے این شاہدین کے مطابق سرپر سرتاب کے مقام پر جنگی ہیلیکاپٹروں کو اترتے اور وہاں سے پرواز کرتے ہوئی دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ پاکستانی فوج ایک طویل اور وسیح آپریشنل کی تیاری کے ساتھ علاقے میں داخل ہوئی ہے جبکہ بانسر کے علاقے کو بھی پاکستانی فوج نے گھیرے میں لے کر چرپانکور کے بالائی علاقے میں بھی ایک کیمپ قائم کیا ہے اور قریبی علاقوں میں وسیح سرچ آپریشنل کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جہاں ندیوں میں پیش نامی جھاڑی اور دوسری سائے درختوں اور جنگلات کو آگ لگا رہی ہے اسی طرح تلی دار کروچی موکندر زیارتی اور نیمگو ندی کے کناروں پر بھی پاکستانی فوج نیچوکیاں قائم کی ہیں اسی طرح ہر نائے کی علاقے شارق میں لونی تنک کے مقام پر پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چھاپا مار کر چار بائیوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے جن کی شناخت بازو، لانگو، رزو اور نیاز محمد پسرانی سالوں کے نام سے ہوئی ہے چھاپے کے دوران قابض پاکستانی فوج نے خواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنا کر حراسہ کیا ہے ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیرکو میں پتر نالا کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فوج کے واگو قلعے پر اتوار کی شام نامالو مسلح افراد نے راکٹوں سے حملہ کیا ہے جہاں راکٹ حملوں کی نتیجے میں قلعے کے آہاتے میں آگ بڑک اٹھی ہیں اور وہاں مزید دھماکے ہوئے ہیں پیرکو میں ہی کراغوچ چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے جہاں فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا ہے دوسری طرف بلوچ لبرائشن ٹائگرز کی ترجمان میرام بلوچ نے مذکورہ حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ لبرائشن ٹائگرز کی سرمشاروں نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیرکو میں پتر نالا کے مقام پر قائم پاکستانی فوج کے قلعے پر راکٹوں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں قابض پاکستانی فورسز کی چار اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ اسلحہ اور تیل کے گودام بھی حملے کی زد میں آ کر تباہ ہو گئے جس کے بعد پورے قلعے میں آگ پھیل گئی اور متعدد گاڑیاں بھی جل گئیں میرا بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پیرکو کے ہی علاقے کرغوں میں قائم کابض فورسز کی چیک پوسٹ پر بلوچ سرمشاروں نے راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کر کے دو اہلکاروں کو ہلاک جبکہ تین کو زخمی کیا خوزدار کے علاقے زہری میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک لیویز اہلکار کو ہلاک کر دیا ہے جس کی شناخت رحیم عمرانی کے نام سے ہوئی ہے حملہ آور رحیم عمرانی کو نورگامہ میں نشانہ بنانے کے بعد فرار ہو گئے ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیلے کے سرمشاروں نے اتوار کو زہری میں لیویز اہلکار رحیم عمرانی اور فکالیا کو مرکزی بازار میں فائرنگ کر کے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہلاک ہو گئے جیند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ رحیم عمرانی گزشتہ طویل عرصے سے پاکستانی خفیہ ایجنسی ایم آئی کے لیے کام کر رہا تھا اس دوران مذکورہ شخص بلوچ نوجوانوں کے اغوا بلوچ قومی تحریک کے خلاف جرائم نوجوانوں میں منشیات عام کرنے اور دیگر سماجی برائیوں میں بھی ملوث رہا ہے جسے پاکستانی فوج کی سرپرستی کے باعث کھلی چھوٹ حاصل تھی بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے پنجگور میں زاہد نامی شخص کے ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ زاہد گزشتہ کئی سالوں سے تحریک دشمن سرگرمیوں میں پیش پیش جبکہ سرور اور ملہ شریف نامی کارندوں کی سرپرستی میں باقاعدہ مسلح ہو کر نوجوانوں کو شہید کرنے اور انہیں اغوا کرنے میں براہ راست ملوث تھا اس کے علاوہ زنڈ انداز فشاپ اور گردنوہ میں چوری اور ڈکیٹی بھی کیا کرتا تھا بی بگر بلوچ نے ایک بار پھر پنجگور کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مقامی ایجنٹوں کی قربت سے دور رہیں انہیں کسی بھی وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے تربت میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھ و حیات بلوچ کے قتل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں زہری میں بلوچ یک جہتی کمیٹی کے زیر احتمام ایک احتجاجی ریلی ریسٹ ہاؤس سے بازار چوک تک نکالی گئی جس نے بعد میں جلسے کی شکل اختیار کی جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے حیات بلوچ کے قتل کی شدید مضمت کی اور انصاف کا مطالبہ کیا احتجاجی ریلی میں شامل لوگوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکے تھے جن پر حیات بلوچ کے قتل کے خلاف نارے درج تھے دوسری طرف کوئٹا میں پریس کلپ کے سامنے بلوچ سٹوڈنٹس ارگنیزیشنگ کی طرف سے حیات بلوچ کے قتل کے خلاف اور ایف سی ہٹاؤ مہم تحت یک روزہ احتجاجی کیمپ منعقد کیا گیا حیات بلوچ کے قتل کے خلاف بلوچ یک جہتی کمیٹی مند کی طرف سے آج شام سات بجے مند بلو بازار سے ایک ریلی نکالی جائے گی اور اختتام پر ہائی سکول بلو میں شما جلا کر حیات بلوچ کو یاد کیا جائے گا ہب چوکے میں رینجرز چیک پوسٹ کے سامنے مسافر بردار کوسٹر اُلٹ گئی ہے حادثے کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں پشین گریٹ کالونی کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ملاقیال محمد نامی شخص کو قتل کر دیا ہے پنجگور کے علاقے شاپتان میں گریلو تنازع پر مسلح شخص نے فائرنگ کر کے مجہد نامی شخص کو قتل کر دیا ہے دوسری طرف مستن کے علاقے کانک میں بندوق صاف کرتے ہوئے اتفاقیہ گولی چلنے سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا ہے قابض پاکستان کی طرف سے بلوچستان اور سندھ کی سمندری حدود میں ماہگیری کے لائسنس دیے جانے اور چین سے اٹھارہ سے بیس جہازوں کے قریب بلوچستان اور سندھ کے سمندر پہنچ جانے کی خبر آنے کے بعد فشرمن کوپریٹیو سوسائٹی نے منیجر ایف سی ایس کو نوٹس جاری کر کے سات دن کے اندر پانچ سوالات کی جواب طلب کر لیے ہیں دوسری طرف پاکستان فشر فوق فورم نے ڈیپ سی ٹرولرز کے خلاف مرحلہ وار تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے واضح رہے چینی جہازوں کو بلوچ اور سندھیوں کی ملکیت سمندر میں ان دونوں اقوام کی منشاہ کے بغیر پرمیٹ جاری کیے گئے ہیں یہ تیزارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنکے ہیں دوستن مراد بلوچ سے پاکستانی شدت پسند تنظیم و تحریکی طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے پولیس ایس ایس پی طاہر خان دعوڑ کے قتل کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئی کہا ہے کہ طاہر دعوڑ کو پاکستان کے ملٹری انٹیلیجنس نے قتل کیا تھا احسان اللہ احسان کے مطابق طاہر دعوڑ کو اہمائی آفیس ارز نے اسلام آباد بلوا کر اغوا کر کے ایک پاکستان نواز عثمان نامی شدت پسند کمانڈر کے حوالے کیا جس کے بعد طاہر دعوڑ کو عثمان نے دو دن تک افغان صوبہ ننگرہار کے ظلہ محمد درہ میں اپنے مرکز میں رکھ کر قتل کیا اور دور بابا کے علاقے میں اس کی لاش ٹھکانے لگا کر پشتو تحریر ساتھ رکھی جس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ کم دائش خوراسان نے کیا ہے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی دو تنظیموں نے سعودی حکمرانوں کی طرف سے شاہی خاندان کے ایک انسان دوست رکن شہزاد سلمان بن عبدالعزیز کی بلاوجہ قید میں رکھے جاننے کے خلاف شکایت کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں درخواست دینے کا اعلان کیا ہے یاد رہے سنتیس سالہ شہزاد سلمان بن عبدالعزیز کو ریاض حکومت نے جنوری دوہزار اٹھارہ سے قید کر رکھا ہے یمن میں حوسی ملیشیا نے ایک بیان میں اپنے ایک اہم کمانڈر کے مارے جاننے کا اطرف کیا ہے یہ کمانڈر حوسی ملیشیا کے سربراہ عبدالمالک الحوسی کا مقرب اور ملیشیا کے شریک بانی کا بیٹا تھا حوسی ملیشیا نے اپنے بیان میں میجر جنرل روح اللہ زید علی مسئلہ کی موت کا اعلان کیا ہے تاہم اس کی ہلاکت کے مقام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے اسرائیلی پولیس نے یروشلم میں اسرائیلی وزیراعظم بن یامی نیتن یاو کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں حصہ لینے کی پاداش میں تیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے واضح رہے یروشلم میں ہزاروں افراد نے بن یامی نیتن یاو کے خلاف ریلی نکال کر ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے اور ان کے خلاف سخت نارے بازی کر رہے تھے اس دوران مظاہرین نے مجرم عظم اور مجرم منسٹر کے نارے بھی لگائے مظاہرین کی تعداد دس ہزار کے قریب تھا جو وزیراعظم کے سرکاری اقامتگاہ کے باہر جمع ہوئے تھے نیوزی لینڈ میں کرائیس چرچ سانیہ کے ملزم کی سزا کے تاجن کے لیے کاروائی شروع ہو گیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق مساجد پر حملے میں ملوث آسٹریڈوی شہری کو عدالت لانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ لائیو ریپورٹنگ پر بھی پابندی آئید کر دی گئی ہے واضح رہے کرائیس چرچ حملے کے سفید فام ملزم کو روان ہفتے ہی سزا سنائی جائے گی شام میں ایک گئیس پائپ لائن میں دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی ہے جسے حکام نے ابتدائی طور پر ایک دہشتگرد حملہ کرا دے دیا ہے شام کے وزارت انرجی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ عرب گئیس پائپ لائن دھماکے سے پھٹنے کے بعد دھوئے کے بادل دور دور تک پھیل گئے ہیں اور سارے ملک میں گئیس کی سپلائے رک گئی ہے تاہم دھماکے سے کوئی ہلاکت یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے فلپائن کے اس صوبے سولوں میں دو بم دھماکوں میں کم از کم گیارہ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں فلپائنی میڈیا کے مطابق فلپائن کی فوج نے کہا ہے کہ صوبائی دار الحکومت مولوں میں ہونے والے دھماکوں میں خاتون خودکش بمبار بھی ہلاک ہوئی ہے فوجی ذرا کے مطابق دھماکوں میں ایک چرچ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی یورپی ملک بیلا روس کے عوام نے پابندی کے باوجود دار الحکومت منسک میں متنازع انتخابات کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرے کا احتمام کیا مظاہرین رواما ہونے والے انتخابات میں مبجینا طور پر دھاندلی کے ذریعے منتخب ہونے والے صدر الیکسندر لوکا شنکوف کے استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں احتجاج کے دوران مظاہرین نے طاقت کے استعمال سے احتجاج کچلنے کی حکومتی کوششوں کے خلاف بھی نارے بازی کی مڈغاسکر میں ایک جیل میں ہنگا میں پھوٹ پڑے ہیں جہاں محافظوں اور قیدیوں میں جھڑپ اور پولیس کی فائرنگ سے بیس قیدی ہلاک ہو گئے ہیں مڈغاسکر کے وزارت انساط کے مطابق تشدد کا یہ واقعہ ملک کے جنوب مشرقی حصے میں پیش آیا جہاں جیل میں قیدیوں نے فرار ہونے کے لیے پہلے محافظوں پر اینٹوں اور پتروں سے حملہ کر دیا اور بندوقیں چھین لی دوسری طرف جنوبی امریکی ملک پیروں کے دار الحکومت لیمہ کے ایک نائٹ کلب میں بھگدڑ مچنے سے تیرہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں امریکہ میں روس کے لیے جاسوسی کرنے کے اقزام میں زیر حراست امریکی اسپیشل فورسز کے ایک سابق اہل کار پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق وفاقی تفتیش کاروں کے مطابق وہ روسی انٹیلیجنس کی ایما پر امریکی فوج میں شامل ہوئے اور کئی برس تک امریکہ کے ساتھ غداری کرتے رہے لیبیا کی نیشنل آرمی ایل این اے کے کمانڈر خلیفہ ہفتر نے عالمی سطح پر تسلیم شدہ لیبی حکومت جی این اے کی جانب سے اعلان کردہ جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہری فورسز ملکی مغرب سے مرکز کی جانب بڑھ رہی ہے ایک میڈیا بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ مشرقی فورسز سائلی شہر سرط اور جفرہ میں کسی قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اسی کے ساتھ ہی آج نیوز بلٹن کا اختدام ہوتا ہے اپنی میز پان ہمیرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کون موسیقی موسیقی